بارمان الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 6.4 کا کوششن 1 & 2 سولف کریں گے کوششن 1 میں ہم نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس کو سیپریٹ کرنا ہے کس کو لینئر ایکویشن کو جن کا 1 ویریابل ہوگا 2 ویریابل ہوں گے اور سیملٹینیس لینئر ایکویشن تو اس کے لئے ہم نے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ لینئر ایکویشن کیا ہے اور ان کے ویریابلز کیا ہیں ٹھیک ہے تو اسٹوڈنٹس لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے لینئر ایکویشن وہ ہوتی ہے جس کے ویریابلز کی پاور 1 ہو یعنی کہ یہ ایکس کیا ہے یہ ویریابل ہے اور 4 کیا ہے کونسٹنٹ ہے اور یہ 3 کیا ہے کوفیشنٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا 3 is a کوفیشنٹ of ویریابل and 4 is the constant and x, y, z یہ کیا ہوتے ہیں ویریابل ہوتے ہیں اب لینئر ایکویشن کا ہم نے پڑھنا ہے لینئر ایکویشن کیا ہوتی ہے جس میں ویریابل جو ہوتے ہیں ان کی پاور کیا ہوگی اس کی پاور 1 ہوگی ٹھیک ہے لینئر ایکویشن اور ایکویشن کس کو کہتے ہیں جس میں ایکویشن کا سائن ہو ایکویشن کا سائن ہو پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا term پڑھا تھا یعنی کہ 3 x, y it is a term 3 x, y plus 4 is equal to 7 اب یہاں پہ برابر کا سائن آگیا تو یہ کیا بن گی یہ ایک ایکویشن بن گئی ایکویشن بن گئی ہے اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس x کی پاور 1 ہے y کی پاور 1 ہے اب ان دونوں کی پاور کو ہم پلس کریں گے تو کیا آجائے گا 2 اب اس میں ایک ہی term ہے نا یہ ایک ہی term میں اس میں کتنی term ہے 3 term ہے 1, 2, 3 3 terms equation ہے linear equation لیکن یہ linear equation نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ جو ایک term میں 2 variable ہیں ان کی جب ہم power کو پلس کریں گے تو کیا آجائے گا 2 آجائے گا تو اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ linear equation وہ ہوتی ہے جس میں variable کی power 1 1 ہو ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک term ہے یہ ایک term ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو variable ہے اس کی power 1 ہے اس کی power 1 ہے یعنی الگ الگ term ہے نا یہ یہ ایک ہی term میں تو نہیں ہے نا دو power اس کی power 1 ہے تو یہ یہ کیا ہے ہمارے پاس linear equation ٹھیک ہے اس equation جس میں variables کی power 1 ہو وہ کیا کہلاتی ہے linear equation کہلاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا سمجھ نا ہے کہ simultaneous linear equation simultaneous linear equation میں کیا ہوتا ہے simultaneous linear equation کیا ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ linear equation ہوں linear equation کے بارے میں ہم نے پڑھا جس پہ ایک سے زیادہ دو equation ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے 2x plus 4 and 7x is equal to ٹھیک ہے 7x is equal to 5 اب یہ دو equation ہے نا ٹھیک ہے ایک یہ اور ایک یہ ہے اب یہ دونوں ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے ایسے ہوتا 2x plus 4 is equal to 3 تو یہ کیا ہے linear equation ہے ٹھیک ہے it is linear equation اب ہم نے کیا پڑھنا ہے ہمارے پاس variable ہمارے کوشش 1 میں کیا ہے variable ہم نے بتانے کتنے variables ہوں گے variable جیسے میں نے بھی بتایا x یہ کیا variable ہے 7x یہ کیا ہے variable ہم نے بتانے ہماری equation میں جو variable کتنے ہوگے 1 variable equation linear equation 2 variable linear equation ٹھیک ہے تو question 1 ہم نے اتار لیا یہاں پہ جتنی بھی term میں اس کی ہم نے اس کو recognize کرنا ہے یعنی کہ بتانا ہے یہ کتنے variables کی linear x کی power 1 ہے تو یہ کیا ہے linear equation یہ اس کی پہچان ہے اگر x کی power 2 ہوتی تو یہ linear equation نہیں ہوتی اب یہاں پہ ہم بتانا ہے کہ اس کے کتنے variable ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنے x y z ہیں کوئی بھی number ہے اس کے ساتھ تو وہ کیا ہے x کتنے variable ہے one variable ہے linear equation in one variable ٹھیک ہے آپ پورا لکھنا linear equation in one variable اس طریقے سے اب یہاں پہ میں پاس جو تیسرا part ہے اس کے تیسری equation دی گئی ہے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا simultaneous linear equation اس میں x سے زیادہ linear equation ہوں گی یہاں پہ کتنی equation ہے ایک تو یہ ہے اور ایک تو یہ ہے یہ ہم نے اس کے variables کی تعداد نہیں بتانی ہم نے بس یہ بتانے کہ یہ simultaneous linear equation ہے ٹھیک ہے linear equation short میں لکھا ہے آپ سمجھ جانا آپ پورا لکھنا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے x minus y is equal to 7 x plus y is equal to 10 یہ ہمارے پاس کتنی equation ہے 2 equation linear equation تو یہ کون سی equation ہے simultaneous linear equation تو ہمارے پاس پارٹ 5 ہے 5 y is equal to 8 یہ کون سی linear equation ہے اس کے کتنے variables ہیں اس کا 1 variable ہے linear equation in 3 y minus 7 is equal to 8 x یہ کون سے کتنے variable ہے ایک تو یہ variable ہے ایک تو یہ variable ہے کتنے variable ہے 2 variables linear equation in 2 variables ٹھیک ہے اب ہم آگے question number 2 solve کرتے ہیں اب آپ کو سمجھ آگے ہم نے کس طریقے سے اس کو پہچان رکھنا ہے اچھ طریقے سے دماغ میں بٹھا لینے ہے یہ بات ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی تو اب سٹوڈن 2 میں ہمیں statement دی گئی ہے ہم نے اس کو linear equation میں لکھنا ہے تو پہلا پارٹ ہے ہمارے پاس جو پہلی statement ہے sum of weights is 50 kilogram sum of weights of two boys یعنی کہ لڑکے کتنے ہیں دو ہیں اور ان کا وزن کتنا ہے کس کے برابر ہے 50 kilogram کے اب ہم نے لیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے لیٹ کر لینا تو کوئی بھی جو ہمیں یہاں پہ equation میں دیا جاتا ہے جو بھی چیز دی نمبر آف بھائی ہے ٹھیک کتنے بھائی ہے تو بھائی ہے تو لیٹ کر لیا ہم نے ون بھائی ٹھیک ہے دا بھائی دا بھائی اس ایکل ٹو ہم نے کیا لکھ نا ہے ایکس لیٹ کر لیا ہم نے ایکس کیا ہے ایک ویری ایبل ہم نے ویری ایبل کے ساتھ ہی ہم نے لیٹ کر نا ہتا ہم نے ویری کس کے بھائی ایکس کے بھائی اور دوسرا بھائی ادھر بھائی کس کے بھائی دو لڑکے ہیں نا ادھر بھائی کس کے بھائی ہم نے وی کے بھائی کر لیا اب اس کا ویٹ کس کے بھائی ٹوٹل 50 کلوگرام کے برابر ہے سم سم بتایا ہے سوال میں ہمیں کیا سم آف تو سم آف ویز تو ہم نے کیا کرنا ہے ایکس پلس وائی ٹھیک ہے سم مینز جمع ہم نے اس لئے جمع کا سائن لگا دیا اس ایکول ٹو کتنے آگے ففٹی کلوگرام تو یہ کونس ایکویشن بن گئی لینیر ایکویشن بن گئی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کنورٹ کر لیا اپنی سٹیٹمنٹ کو اب ہمارے پاس ہے اس کا پارٹ ٹو وہ آپ اپنے سامنے بک رکھنا اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا پھر سول کرنا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ نمبر ٹو ہے دا پرائز آف سکس پینز اس تھری ٹائمز دا پرائز آف آمینگوز یعنی کہ چھے پین کی جو قیمت ہے وہ تین گناہ مینگو کی قیمت میکزین سوری میکزین کی قیمت کے برابر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے لیٹ کر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے لیٹ ٹھیک ہے دا پین اس ایکول ٹو ایکس ہم نے لیٹ کر لیا اور میکزین کو ہم نے لیٹ کر لیا میکزین کو ہم نے لیٹ کر لیا کس کے برابر وائے کے برابر کیونکہ وائے بھی ایک ویریبل ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں دا پرائز آف سکس پینز چھے پین کی قیمت ہے وہ تھری ٹائمز پرائز آف میکزین یعنی کہ کس کے برابر ہے تھری ٹائمز پرائز آف میکزین ہم نے پین کیوں لیٹ کر لیا ایکس اور میکزین کو لیٹ کر لیا ہے ہم نے ہمارے پاس سکس پین ہے سکس ایکس لگ دیا ہم نے اس ایکول ٹو کتنے میکزین کے برابر ہے وہ تھری میکزین کے تھری وائے ہم نے لگ دیا یہ ہمارے پاس لینئر ایکویشن بن گی کیونکہ اس میں ایکولز کا سائن ہے ویریبل کی پاور ون ہے ویریبل کی پاور ون ہے تو یہ کیا ہے لینئر ایکویشن ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا انسر اب ہم اسی طریقے سے اس کا پارٹ تھیری سول کرتے ہیں جو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے ایف آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایف ٹوائس آف نمبر ایز ایڈی ٹو فائیو دا ریزلٹ ایز ٹوانٹی فائیو ایک نمبر ہے جو دو گناہ اس میں پانچ جمع کیے پھر وہ کس کے برابر ہو جائے گا پچیس کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا ہمارا پارٹ تھری جو اسٹیٹمنٹ ہے کیا ہے ایف ٹوائس آ نمبر تو ہم نے لیٹ کر لیا ہے دا نمبر ایز ایکوال ٹو ایکس ٹھیک ہے اب جو ادر نمبر نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس میں پلس فائیو کہا ہے انہوں نے تو ہم نے کر لیا ہے لیٹ دا نمبر ایز ایکوال ٹو ایکس ایف ٹوائس آف آ نمبر کیا ٹوائس آف آ نمبر یعنی کہ ایک نمبر جو دو گنا ہے مینز ٹو ایکس ہم نے کر لیا ٹوائس آف آ نمبر ہو گیا ہمارے پاس اس ایڈیٹ ٹو فائیو ایڈیٹ مینز جمع کرنا ہے اس میں ہم نے جمع کر دیا فائیو کو پھر وہ کس کے برابر ہے دا ریزولٹ ایز ٹوائیو ریزولٹ ایز ٹوائیو مینز ایکوال ٹو کس کے ٹوائیو کے یہ ہمارے پاس لینیر ایکویزن بن گئی ہے اب اسی طریقے سے اس کا جو پارٹ فور ہے ہمارے پاس فور نمبر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس جو قیمت ہے چھے کلوگرام آموں کی اس کو ہم نے مائنس کرنا ہے کس سے؟ تین کلوگرام امروز سے ٹھیک ہے جو چھے کلوگرام مائنگوز ہیں ہم نے وہ مائنس کرنے ہیں تین کلوگرام امروز میں سے تو ہم نے کیا کرنا ہے لیٹ کر لینا ہے سب سے پہلے لیٹ مائنگوز کیا ہے مائنگوز اس ایکوال ٹوائی اور دا گواباز اس ایکوال ٹو ایکس ہم نے کیا کرنا ہے سکس ٹائمز ہمارے پاس ہیں مائنگوز اور تھری ٹائمز ہمارے پاس ہیں go aha تھری ٹائمز ہمارے پاس x ہے سکس ٹائمز ہمارے پاس y ہے ہم نے کیا کرنا ہے تھری میں سے سکس کو مائنس کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس goaha ہے وہ تھری ٹائمز ہیں اس میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے کس کو سکس ٹائم مہنگوز کو تو ہم نے لکھ دیا سکس مہنگوز جو کہ برابر ہے کس کے ہماری سٹیٹمنٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے the result is 45 روپیز کس کے برابر ہے 45 روپیز تو یہ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ بن گئی لینئر ایکویشن کی ٹھیک ہے اس کو ہم نے سول کر لیا ہے اب ہمارے پاس ہے اس کا پارٹ 5 جو ہے number of girls in our school is two third of the number of boys یعنی کہ number of girls let کر لیا ہم نے the number of girls the girls کر لیا is equal to girls کو ہم نے کس سے لیٹ کیا ہے x سے the boys کس سے لیٹ کیا ہے ہم نے y سے ان دونوں کو ہم نے لیٹ کر لیا ہے اب آپ سٹیٹمنٹ کو پڑھیں the number of girls in a school is twice third of the number of boys یعنی کہ number of girls کیا ہے ہمارے پاس x ہے اسکول میں کس کے برابر ہے twice third کے twice third کیا ہے یہ ہے two upon three twice third کا مطلب ہوتا ہے two upon three اور y کیا ہے ہمارے پاس boys ہیں تو اس کی ہم نے جو linear equation کی فارم میں ہم نے اس statement کو لکھ لیا ہے وہ کیا ہے x is equal to two y upon three ٹھیک ہے students i hope آپ کو سمجھا گیا ہم نے کس طریقے سے solve کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مزید آپ کے سامنے کوئی بھی statement آج ہے آپ خود سے اس کو solve کر سکتی ہیں آپ نے بس دھیان رکھنا ہے اس کو لیٹ کر لینا ہے پھر سمجھنا ہے وہ sum کہہ رہے minus کہہ رہے equals کہہ رہے کیا کہہ رہے اس کی condition کو سمجھنا ہوتا ہے پھر خود با خود آپ کے سامنے وہ equation آ جاتی ہے آپ کے mind میں ٹھیک ہے تو جی پھر ملیں گے آج کیا یہ ہمارا question number two complete ہو گیا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا خوش رہنا اللہ فیس ڈیک کیار